اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں افطاری میں بننے والی بہت ہی مزیدار اور لا جواب فروٹ چارٹ کی ریسیپی یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فروٹس کا استعمال ہوتا ہے آپ کوئی بھی سیزنل فروٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ویسے تو پکوڑے اور دہیں بڑے افطار کے دسترخان کی جان ہوتے ہیں لیکن فروٹ چارٹ کے ساتھ دسترخان پہ ایک الگ قسم کی فریشنس آ جاتی ہے کیونکہ اس میں ٹوٹلی فریش فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ فروٹ چارٹ پانچ منٹ میں بن کے جلدی سے تیار ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں دو کپ کٹے ہوئے سیب لیے ہیں ان کا چھلکہ اتار کے میں نے ان کو کاٹ لیا تھا سیب آپ نے سخت والی استعمال کرنے ہیں ایک کپ کٹے ہوئے بناناز لیے ہیں بنانا بہت زیادہ پکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھری فورت کپ کٹی ہوئی کیوی لیے ہیں ایک کپ کٹا ہوا پپیتہ لیا ہے اس کا بھی چھلکہ اتار کے کٹا ہے وان اینڈ ہاف کپ کٹا ہوا گرما لیا ہے آپ اس کی جگہ خربوزہ بھی یوز کر سکتے ہیں دس سے بار عدد خجوریں لیتھی میں نے جن کی گٹلی ریموو کر کے اس طرح کٹ لیا ہے تھری فورت کپ میں نے انگور لیا ہے یہ تھوڑے بڑے سائز میں تھے تو میں نے ان کو دو دو پیسیز میں کٹ لیا تھا تھری فورت کپ کٹی ہوئی سٹروبری لی ہے وان ٹی سپون چارٹ مسالہ لیا ہے ایک کپ فریش اورنج جوز لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش اورنج جوز اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ٹینگ بھی یوز کر سکتے ہیں چارٹ بنانے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے آپ کے پاس جو بھی سیزنل فروٹس اویلیبل ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں چلیں جب ہم چارٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے سائز کا بال لیں گے جس میں فروٹس وغیرہ مکس کرنے میں آسانی رہے اس میں فریش اورنج جوز شامل کریں گے چارٹ مسالہ شامل کریں گے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چارٹ مسالہ شامل کرنے سے اس میں جگھوٹلیاں وغیرہ بن گئے ہیں ان کو ختم کر لیں گے چلیں جی چارٹ مسالہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں فروٹس شامل کریں گے کیوں کہ اورنجز ہر سیزن میں آویریبل نہیں ہوتے تو جب بھی اورنج کا سیزن آتا ہے آپ اس کا جوس فریز کر سکتے ہیں اورنجیں سکویز کر کے ان کا جوس نکال لیں اور ان کو آئس کیوبز میں ڈال کے اچھی طرح فریز کر لیں جب بھی ضرورت پڑے آپ ان کو فریزر سے نکال لیں میلٹ کریں اور فروٹ چارٹ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں فروٹ چارٹ بنانے کے لیے آپ نے جو بھی فروٹس استعمال کرنے ہیں وہ تھوڑے کچھے کچھے ہونے چاہیے بہت زیادہ پکے ہوئے فروٹس استعمال نہیں کرنے آپ نے فروٹس ہم نے سارے شامل کر دیئے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ان کا ایک اچھا سا ٹیس ڈویلپ ہو جائے فروٹ چارٹ ہمیشہ سرف کرنے سے دس پندرہ منٹ پہلے ہی بنایا کریں بہت دیر پہلے بنا آنکہ اس کو فریز میں مت رکھا کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے فروٹس بہت جلدی اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے فروٹ چارٹ دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی فروٹس ہمیشہ ثابت ہی فریز میں رکھتیا کریں تاکہ وہ اچھی طرح تھنڈے ہو جائیں جب بھی فروٹ چارٹ سرف کرنی ہو فوراں فریز سے فروٹس نکالیں تھنڈی تھنڈی فروٹ چارٹ سب کو بنا کے سرف کریں یہ دیکھیں جی مزیدار سی فروٹ چارٹ کو میں نے ڈی شاؤٹ کر لیا ہے جھٹ پٹ سے فروٹ چارٹ ہماری بن کے مزیدار سی بلکل تیار ہو گئی ہے چلیں جی ریسپی آپ نے پوری دیکھ لی ہے جلدی سے میری ریسپی کو ٹرائے کریں تھنڈا تھنڈا فروٹ سیلٹ گھر والوں کو سرف کریں اور کومنٹس بوکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں میرے انسٹاگرام پیج کو ضرور فالو کریں اس کا لنک میں ڈیسکرپشن بوکس میں اڈ کر دوں گی امید ہے جی آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں یہ کے لئے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ